بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے سیرامکس کیا ہوتے ہیں یہ جی ایسے میں بھی آتا ہے اور جنرل نالج میں بھی ایشوز جو ایڈریس کرنے ہیں ہم نے اس ویڈیو میں وہ ہیں سب سے پہلے ڈسکاس کرنے ہیں سیرامکس کا بارڈ کہاں سے آیا ہے یعنی کیراموز ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے آگے کلاسز کیا ہیں اور کس کس طرح کی کلاسز ہیں سٹکچر کیا ہے سیرامک میٹریل کا جو سیرامک کے میٹریلز ہوتے ہیں یہ کن چیزوں کے بنے ہوتے ہیں کون کون چیزیں ان میں بھی سکتے ہیں کون کون سے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں پھر یہ میٹل سے کیسے ڈیفرنٹ ہے یعنی آئرن جو ہے یا کابر ہے پھر کون سے پوائنٹ ہے جو ان کو ڈیفیکٹ کرتے ہیں پوائنٹ ایفیکٹ جیسے جیسے پوائنٹ کو ڈسکرس کریں گے وہ ٹیسٹ آر میڈ آف فار سیرامک میٹریل ہو کون سے سپیشل ٹیسٹ ہیں کتران ٹمپٹیچر ہونا چاہیے کتنی ڈیوریبیلٹی یہ سارے چیزیں ہم اس کو آگے دیکھیں گے سب سے پہرے جیسے سیرامکس ہیں کیا ڈیفنیشن کی بات کریں تو وارڈ جو سیرامکس ہے وہ جو گریگ وارڈ ہے کیراموز سے نکلا ہے کیراموز کا مطلب ہوتا ہے پوٹری پوٹری یعنی پوٹ وغیرہ جو مٹی کی چیزیں منای جاتی ہیں جس میں ہمارے گملے وغیرہ ہوتے ہیں یا گرو میں ہم جو پہلے مٹی کے باتنے سمارت تھے یا سیمٹ کی طرح کی چیزیں پوٹرز کلے یا پھر آرہ پوٹر جا جس کو پوٹر کہتے ہیں دیس گریگ وارڈ از ریلیٹیٹو ان آلڈ سنسکرد روٹ میننگ تو بر تو اس کیراموز کو ایک سنسکرد کے لفت سے نکالا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے to burn out but was primarily used to mean burned stop ایسی چیزیں جو جلائی گئی ہوں جن کو آگ پہ پتایا گیا ہو ان کو اس نے سیرامک آکے جیسے ایٹ بناتے ہیں برک جو ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس کی بہترین اگزیمپل ہے سیرامک کے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سیرامک ورڈ ہے وہ کیراموز گریگ ورڈ کیراموز سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پورٹرز کے لئے یا پھر پورٹر یہ جو گریگ ورڈ ہے یہ ریلیٹ کے جاتا ہے ایک ایک اولڈ سنسکرد لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to burn لیکن اس کو لیا کس طرح جاتا ہے burnt stuff کہ ایسی چیزیں جو گلا کے یا جو جن کو گرم کر کے آگ پہ بنایا گیا سیرامک سے اگر ڈیفنیشن کی بات کریں تو سیرامکس آر ڈیفائنڈ اور ان میں نان میٹالک پروپٹیز ایسی انارگینک میٹسل جن کے پاس نان میٹالک پروپٹیز مائٹلواری پروپٹیز میٹلا pleadкраٹر gwارڈ کے ہوتی ہیں ان میں الیکٹر چارج میٹلا مائٹرز ملیٹ الیکٹر چارج ہوتی ہے الیکٹرسی گواہ آپ ملیٹلواری کیا پھر ان کے جو سائدز کیا جا جو ان کی اوپر سرفس ہوتا پرپٹیس نہیں ہوتی ہیں پرپٹھے میں جو ہوتے ہیں نیچے گزب T1 کو تیار کیا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں نیچے گزب In2 نے بنایا ہوئے یہ چیزیں جس میں یہ ایک بنا ہوئا ہے سراحی سی جس کا اس نے نام دیا ہے لوتروفورس پھر جو ہے پائیل یہ دیکھیں بلکل ایک جس طرح ہمارے تھالی جسے ہم کہتے ہیں اور ریتم یہ سارجیں جو ہے نا وہ کہتا ہے اس طرح اب جو ہے نا آگے بات کرتے ہیں گلاس سیرامکس کی گلاس کی چیزیں جو ہے نا وہ بنتی ہیں سیرامکس جیسے یہ لیاب میں دیکھیں یہ کواش ٹیونگ ہوتی ہے اس میں بیٹ سینڈ اس کو فیبریکیٹ کے جاتا ہے لیمپ اپلیکیشن آر شون ان دا جی ای پروڈکٹ مونٹیج پھر خائی ٹمپریچر ہائی ڈا ٹارچ فلیم کے ٹارچ کا جو فلیم ہوتا ہے وہ ہائی ٹمپریچر جو ہے نا وہ اس میں لائے لو ٹمپریچر ہے اس کو بے ہائی دھرمل تینسلی کی کرامکس یہ جو ہنے چیزیں گلاس پھر میں آتی ہیں پھر سیرامک کرسٹل دیکھیں سیرامک کرسٹل سے اگر بات کریں ایٹم سکھائیو لونگ رینج پریادی کارڈر جن میں لونگ رینج جو ہوتا ہے نا پریادی کارڈر ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک پوری اس میں لائٹس بنا ہوا ہے کرسٹل بنے ہوئے گلاسی جو ہوتے ہیں وہ نان کرسٹلائنز ہوتے ہیں ایٹم سکھائیو شارٹ رینج آرڈر اونلی امارفاس تو امارفاس جو ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ گلاس کے بارے میں سیرامکس کی اگر دیکھیں یہ کچھ نیچے ڈاگرام دکھائی گی یہ فکرز جس میں سیرامک جو کومن سیرامک میٹریز ہوتے ہیں ان وہ ہائی ٹمپریچر تک جو ہوتے ہیں وہ تر سکتے ہیں سربائیو اور ریزیسٹنس ہوتے ہیں ڈیمج بھی ہوتا ہے ان کو ہائی ٹمپریچر کو ریسیب ہوتے ہیں یعنی ان کو انوائرمنٹ کے ساتھ یہ ریکشن بھی نہیں کرتے ہیں ان کو زنگ وغیرہ نہیں لگ سکتا سیرامک جو ہوتے ہیں روٹرز انڈر کمارشل پروڈکشن میٹریز جن میں سینٹرڈ سیلیکون نائٹرائیڈ ہوتا ہے جیسے اس نے فگر میں دکھایا ہوا ہے دیکھیں سیرامک ٹربائنز ہوتے ہیں جو ٹربائن میں یوز ہوتے ہیں ملی میٹر رینج فرم مایکرو الیکٹرو مکینیکل سسٹم ٹرمڈ ایز میمز پھر پروٹو ٹائپ جو سیرامک انجن ہے انجن جو ہے نا وہ سیرامک کا سیرامک کی ایک اور ڈیفنیشن آگیا جی دوسری ڈیفنیشن فرائل ہی ہم نے پڑھ لیا کہ کیرامور سے نکلا اور اس کو دوسر سے بند یا پوٹرز کلے اب بات کرتے ہیں سیرامک کی تو ٹیکنیکلی جو ہم نے وہ ڈیفنیشن آف سیرامک انوالز ایز مچ ایز گریٹر ورائیٹی آف پروڈکس دین ایز نارملی ریلائز تو اس کی زیادہ پروڈکس جو ہم نارملی اس کو ریلائز کرتے ہیں موسٹی پیپل جو ہوتے ہیں وہ سیرامک سو سمتے ہیں کہ یہ ڈینر ویر ہیں جو کھانیاں کی چیزیں ہیں یا فگر وائنز ویازز ویازز جو ہوتے ہیں یہ جو گملے وغیرہ اور ایڈر ایبجیکٹس آف سیرامک آرٹ تو وہ کہتا ہے کہ جب تو لوگ صرف ہی نی چیزوں کو سمتے ہیں کہ جو ہم کھانے کے لئے بہتر استعمال کرتے ہیں یا جو ہمارے گھر میں ویاز وغیرہ ہے وہ سارے جو ہیں وہ سیرامک دیکھن مجلٹی آف سیرامک پروڈکس آف نارٹ ریکنائز بہت زیادہ ایسے پروڈکس ہیں سیرامک جن کو ہمارے گھرائز نہیں کرتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ سیرامک سے جس میں سب سے پہلے باغٹاب جو ہوتے ہیں واش بولز دین سنکس الیکٹریکل انسولیٹنگ ڈیوائسز واتر اینڈ سیوریج پائپس یہ جو پائپس ہیں بریکس ہیں یعنی انٹیں وغیرہ ہیں خولو ٹائل جو لگتی ہیں گلیزڈ بیلڈنگ ٹائل ہیں فلور اینڈ وال ٹائل ہیں ارثن ویر ہیں پورسلین اینمل اینڈ گلاس تو یہ ساری جو ہوتی ہیں دانت وغیرہ جو آٹیفیشری بنائی جاتے ہیں یہ لیکس وغیرہ جو بانز وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ ساری جو ہونے یہ سیرامک سے بنی ہوتی ہیں سیرامک پروڈکٹس جو ہے نا وہ نمبر آف آٹ چینڈنگ پروپٹیز ہیں جن کو ہم ڈیٹرمنٹ کار سکتے ہیں ان کے یوز فولنیس کے اکارڈی یوزیلی جو ہے نا وہ ان کے گریٹلی یہ ڈیوریبلٹی ہوتی ہے یعنی اتنے یہ ڈیوریبل ہوتے ہیں ان کو ڈیوریبل کے حساب سے ان کو کیمیکلی میکینیکلی اور تھرمل لیا سے ڈیوائیڈ جا جاتا ہے یعنی کچھ کیمیکلی ڈیوریبل ہوتے ہیں جو دوسری جو کے ساتھ کوئی ریکشن نہیں کرتے جیسے باہر بھی اگر ان کو راکھتے ہو تو ان کو زنگ وغیرہ نہیں لگے گا میکینیکلی کچھ سٹرونگ ہوتے ہیں اگر بات کریں تو کیمیکل ڈیوریبلٹی ڈیوریبلٹی مطلب کہ یہ سٹینڈ کر سکتے ہیں کافی جو ہے نا وہ کیمیکلی تاکہ ہائی کیمیکلی ڈیوریبلٹی آف دا گریٹ مجورٹی آف دا سیرامکس پروڈکٹ میک نم ریزیسٹنٹو آلموسٹ آل ایسیڈز الکلیز اینڈ آرگینیک سالوینٹ یعنی ان کے اوپر اگر تضاب بغیرہ بھی گر جائے تو ان کو کچھ افیکٹ نہیں ہوتا جیسے سیڈ جو ہوتی ہے یا واش بیشن ہوتا ہے یا سکین ہوتا ہے الکلیز اور آرگینیک سالوینٹ کے ساتھ یہ رییکشن نہیں کرتے ان کے اندر رزیسٹنٹ ہوتی ہے پھر اگر فردر امپورٹنس کی بات کرنے تو فیکٹ دا سیرامک مٹریل جو ہوتے ہیں وہ ناٹ افیکٹیر بائی اوکسیجن اوکسیجن سے بھی یہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے یعنی ان کو باہر بھی اقراب رکھتے ہیں مٹریل جو ہوتے ہیں وہ جنرلی کنٹین کرتے ہیں سیرامک پرڈکٹس ہے آرریڈی کمبائن ویڈ آل آف دا اوکسیجن فور وچھ اوکسیجن سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ کمبائن ہوتے ہیں جنس کے سالوینٹی محاصلت ہوتی ہے تو فردر ان کو جو انوارمنٹ کے اوکسیجن ہوتی ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی جیسے اس نے یہ دیکھیں یہ بنایا ہے پچھر جو ہے نا وہ یہ جیسے گن کا بیرل وغیرہ لگ رہے ہیں اور ادھر دیکھیں تو یہ بھی سیرامکس ہیں مکینیکل اگر ڈیوریبلٹی کے بات کریں وہ تو کیمیکلی کے کیمیکلی وہ دوسری چیزوں کو ساتھ ریاکٹ نہیں کرتے جس کے وجہ سے ان کو ناہی کروین یا رسٹ بیرہ کا اتنا ایشو ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے پراپٹیز اگر بات کریں اس کی مکینیکل ڈیوریبلٹی تو مکینیکلی اگر دیکھا جائیں تو ڈیوریبل ہیں آف سیرامکی ایڈوانسٹ بائی دیر سٹرینٹھ انڈ ہارڈنس ان میں مکینیکلی یعنی مکینیکلی سٹرینٹھ ایک تو ہارڈ ہوتے ہیں اور دوسرا سٹرینٹھ ان کی زیادہ ہوتی ہے ان کے اوپر سٹرینٹھ آف سیرامک میٹلز آر ایکسٹریمیلی خائی ان کے اوپر یہ کافی پریشور جو ہے نا وہ برداشت کرتے ہیں جس میں فیفٹی تھاؤزن ٹو ون جو ہے وہ لیک ہے ون لاکھ جو ہے نا وہ آئی بیس سکوئر انہیں تا ہارڈنس میک سیرامک میٹل ویری ریزیسٹنٹو ایبریشن تو یہ اس کو ہارڈنس کی وجہ سے ان کو جو ہوتے ہیں نا وہ ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں یا مضامت کرتے ہیں کہ یہ پریس نہیں ہوتے اتنی کوئی تھی تو یہ پراپٹیز ان کو مناتی ہے کہ یہ یوزفل ہوتے ہیں فور فلور اینڈ فور گرانڈنگ آف میٹیریز میٹل کو گرانڈ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان میں اتنی زیادہ سٹرنٹ ہوتی ہیں میکینی کے لئے یہ ڈیوریبل ہوتے ہیں نیکسٹ ہے جی تھرمل اگر بات کریں یعنی ٹمپریچر کے لحاظ سے تو موز سیرامک چیز ہوتے ہیں ان کی ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی سٹینڈ رہ سکتے ہیں ہائی ٹمپریچر کے اوپر یعنی ان کو آپ کافی بڑے ٹمپریچر پر بھی رکھیں سٹینڈ رہ سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں برک کی ایگزیمپل سکتے ہیں یہ پروڈکشن جن کی ہوتی ہے ان کی ہیٹ کنٹین ایکویمنٹ سچ از کلینز کلینز آف دا سرامک انڈسٹری یعنی جیسے پٹھے وغیرہ پر جو انہیں انٹے وغیرہ بنتی ہیں ہیٹنگ فرنس میں فائر پلیس میں ان کی یہ بنتی ہی ایسی جگہ ہیں تو اس لیے یہ پھر ان کی ثرمل بیوریٹی ہوتی ہے اور یہ چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹمپریچر تک ویڈسٹینڈ کر لیتے ہیں کلاسکیشن کے اگر بات کریں تو ایک ہوگئے ٹیکنیکل سیرامک ان کو کلاسفائی کیا جاتا ہے آگے 3 جو ہے وہ ڈسٹنکس میٹریل کیٹیگریز میں جیسے اکسائیڈ بیسٹ اکسائیڈ بیسٹ جو ہیں ان میں سیلیکیٹس ہیں ان نان سیلیکیٹ اکسائیڈ سیرامک یعنی اکسائیڈ والے میں دو طرح کے ہیں ایک سیلیکیٹس اور دوسرے نان سیلیکیٹ اکسائیڈ سیرامکس ہیں جس میں الومینیا اور ذرک کونی آتے ہیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں نان اکسائیڈ نان اکسائیڈ میں کربائیڈ ہیں بورائیڈ ہیں نائٹرائیڈ ہیں اور سیلیکائیڈ ہیں تیسرے نمبر پر آتے ہیں کمپوزٹس کمپوزٹس میں آتے ہیں پارٹوکلیٹ رینفورسمنٹ کمبینیشن آف اکسائیڈ اور نان اکسائیڈ یعنی یہ ان دانوں کے جو ہوتے ہیں وہ کمپوزیشن سے بنتے ہیں اوکسائیڈ اور نون اوکسائیڈ کے اب ہم جو ہے نا فردر آگے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اوکسائیڈ سیرامک کون کون سے ہوتے ہیں اوکسائیڈ سیرامک سپیسیکل جو ہوتے ہیں ان کی پراپٹیز کو دیکھیں تو اوکسیڈیشن ریزیسٹنس ہوتے ہیں یعنی ان کے ساتھ اوکسیڈیشن نہیں ہو سکتی جو اوکسیڈ ہے وہ ریاکٹ نہیں کرے گا دوسرا کیمیکل انٹ ہے کیمیکل یہ یقینی کہ اس کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتے ہیں اوکسیڈ یا اس طرح جو ہے نا کوئی بھی کیس پر آگے یہ then electrical insulating ہوتے ہیں یعنی electrical جو ہے نا ان میں insulation ہوتی ہے ان میں سے جو نا electrician جو پرانٹ ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا generally low thermal conductivity اور thermal conductivity بھی ان میں low ہوتی ہے یعنی یہ temperature کو اتنا زیادہ نہیں پکتے ہیں نوٹ یہ ہے کہ relatively simple manufacturing and low cost for aluminum oxide تو ان کی ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ simple manufacturing بہت simple بنے ہوتے ہیں اور دوسرا ان کی cost بھی بہت کم ہوتی ہے یعنی ان پر لاغت جو آتی ہے وہ بہت کم آتی ہے دوسرے نمبر پر ہوتا ہے کہ more complex manufacturing and high cost for zero oxide تو ایک جو ہوتا ہے نا وہ aluminum oxide جو ہے نا وہ simple ہیں اور ان کے لئے cost بھی کم آتی ہے جبکہ جو تھی طرف جو zero two والے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ high cost بھی آتی ہے اور complex بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں chemical یہ بھی inert ہوتے ہیں high thermal conductivity یعنی high thermal conductivity ان میں ہوتی ہے high temperature جو ہوتے ہیں وہ maybe electrically conducting electrically conduct کر سکتے ہیں جو ہے وہ پرانٹ ٹک میں سے پاس ہو سکتا ہے نوٹ یہ ہے کہ difficult energy depend manufacture یہ جو ہوتے ہیں وہ energy جو ہے وہ depend کرتے ہیں manufacture کرنے کے لئے high cost آتی ہے اس کے لئے جیسے TICI, ZRNA, B4C, BNS, SI3N4, SI3N4, SI3N4 تو یہ جو ہوتے ہیں وہ non oxide ceramics ہیں اس میں یہ بیرلز وغیرہ دکھا رہے ہیں جبکہ oxide میں دیکھیں یہ جو چیزیں تھیں اس میں موسیجورن وہ مشینوں میں جو چھوٹے پرزے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں چھوٹے پارٹس وہ ہیں اچھا جیسے نیکسٹ ہے جیسے ceramic based composites اگر کمپوزٹ کی بات کریں تو یہ toughness ہوتی ہے ایک دون کی properties یہ سخت ہوتے ہیں پھر low and high oxidation resistance type relate کرتا ہے یعنی دونوں کے ساتھ کچھ جو oxide والے ہیں کچھ جو non oxide ہوتے ہیں تو اس لئے اس پر depend کرتا ہے کچھ کی low oxidation ہوتی ہے ریزیسٹن اور کچھ کی high ہوتی ہے variable thermal and electrical conductivity یہ جو ہے thermal electrical conductivity بھی مختلف ہوتی ہے complex manufacturing process ہے اور اس میں بہت زیادہ لاغت آتی ہے جو ceramic based composites اس میں دیکھیں جو aeroplane ہیں ان کے کچھ parts وغیرہ بنے ہوئے ہیں اچھا اگزمپلز میں دیکھیں اگر کچھ silikates کے جو ہوتے ہیں ceramics ان کی composition میں اگر دیکھیں تو silika ہوتا ہے پھر جو ہے ریفریکٹری ملٹی ایٹ یہ سارے چیزیں جو ہے پورٹلینڈ سیمٹ بھی استعمال ہوتا ہے جو body ceramics جو ہوتے ہیں جس میں hydroxy